السلام علیکم ایوڈیون ایم ڈاکٹر مریم فرم بیو ایمی سیکن فیز اف لخمان یونانی میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل ویجاپور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کریں گے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے تو اس سے سبھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یونانی طب میں اس کے کچھ نسخے اور کچھ طریقے ہیں گرمی کم کرنے کے لیے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سے کون سے ہیں تو نمبر ایک ہے پانی کا زیادہ استعمال پانی کا استعمال زیادہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بدن کی بڑی ہوئی گرمی کو کم کرتا ہے دی ہیڈریشن سے بچاتا ہے اور تھنڈک پہنچاتا ہے کم سے کم دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے نمبر دو ہے تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو تھنڈے پانی سے نہانا ہمارے بدن کو تھنڈک پہنچاتا ہے جلد کو تازہ رکھتا ہے اور صحت مند رکھتا ہے نمبر تین ہے مزاج کے مطابق غزہ کا استعمال ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے تو اس کا مزاج ہار ہے تو اس کے اپوزیٹ ہم لوگوں کو تھنڈی غزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ پھل ہو گئے تربوس، خربوس، سنترہ کھیرہ وغیرہ کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈی غزائیں جیسے کہ دہی کا استعمال کرنا چاہیے اور جو بھی ہیوی اور سپائسی فروٹس ہیں ان کو آوائٹ کرنا ہے نمبر چار ہے شربت کا استعمال جو بھی تھنڈے فروٹس ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جن پھلوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وارٹر کونٹیٹی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے باڈی کو تھنڈک ملتی ہے اور صحت مند رہتے ہیں اور فریشنس فیل کرتے ہیں شربت میں ہمارا تربوز کا شربت خربوزہ کا شربت آم کا شربت یا پھر ناریل پانی کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں نمبر پانچ ہے لیمو کا رس لیمو کا رس پانی کے ساتھ پینے سے ہمارے جسم میں تھنڈک پہنچتی ہے اور جسم میں بڑی ہوئی گرمی کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویٹیمن سی کی کوانٹیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایمیونیٹی بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے نمبر چھے ہے روز وارٹر روز وارٹر تھنڈا ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی میں بڑی ہوئی حرارت کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کرنے سے ہماری جند بھی صحت مند اور فریش رہتی ہے نمبر ساتھ ہے سیپ کا سرکہ سیپ کا سرکہ استعمال کرنے سے ہمارے باڈی کی گرمی کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ڈائیجیشن کو بھی اچھا بناتا ہے نمبر آٹھ ہے پودینہ کا استعمال پودینہ کا استعمال گرمی کے موسم میں فائدہ مند ہوتا ہے اس سے چٹنی یا پھر اس کا شربت کے طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پودینہ کا استعمال ہماری سکن کو فریش رکھتا ہے اور تازہ رکھتا ہے نمبر نو ہے ریاضت یا پھر ایکسرسائز تھوڑا سا ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے گرمی ہمیں کم فیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرنے سے ہمیں طاقت بھی ملتی ہے گرمی کا موسم چل رہا ہے تو ہم سبھی کوئی سے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ سبھی کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ ویڈیو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی فرنڈز کے ساتھ سبھی کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس گرمی کے موسم میں کونسی چیزیں کھانی ہے اور کونسی چیزیں نہیں کھانی ہے یہ آوائٹ کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے stay safe and stay healthy thank you